اسلام علیکم دوستو جاب سوریو میں خوش آمدی دوستو آج ہم بات کریں گے ابو دابی میں جاب زائیں گے ڈیسکون انجیننگ لیمیٹڈ کمپنی ہے تو اس میں جاب زائیں گے ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلنے اس کو سبسکرائب کرنی تاکہ نئی آنے والی جابز کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں ڈیسکون یو ای کمپنی ہے وہاں آپ کی جاب زائیں گے ہیں پہلے نمبر پہ جو ہمارے پاس جاب آئی ہوئے وہ ہے ایریا انجینئر کی میکنیکل پائپنگ ٹوٹل اوورال پانچ پوزیشن اس کی جو سیلری ہے وہ تین سو سے چار سو درہم ڈیلی کا وہ دے رہے ہیں کوالیفکیشن اس کے لیے ہے میکنیکل بیشلر انجینئنگ کیوں میکنیکل میں دس سے بارہ سال کا آپ کے پاس شاٹ ڈاؤن ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی پلانٹ مینٹیننس میں لازمی ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے سیفٹی آفیسر سوپروائزر ٹوٹل اکیس ویکنسیز ہیں اس کی ایک سو پچاس سے دو سو پچیس درہم تک ان کی سیلری ہے اس میں کوالیفکیشن جو مانگ رہے ہیں وہ ہے بی ای میکنیکل کیمیکل اور ڈیپلومہ کیا ہوا آپ لوگانے سیفٹی میں پلس نیبوش اس کے لئے مست ہے پانچ سے سات سال کا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں تیسری جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے ٹوٹل اکیو سی انجینئر تین ویکنسیز ہیں اس کی دو سو پچاس سے تین سو پچتر درہم پر ڈے سیلری ہے اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں انہوں نے جو سیلری بتائی ہوئی ہیں یہ پر ڈے کے حساب سے ہے پر ڈے کے آپ کو سیلری ملے گی نہ منتلی ہے نہ ویکلی ہے تو کیو اے کیو سی انجینئر جو ہے اس کی ٹو ففٹی سے تری سیمٹی فائف درہم سیلری ہے اور اس کی بھی میکنیکل انجینئنگ مانگ رہے ہیں کوالیفکیشن اور دس سے بارہ سال ایکسپیرینس ہونے چاہیے آپ کے پاس فورت نمبر پہ ہے کیو سی انسپیکٹر بائیس فیکنسیز ہیں اس کی ایک سو پچاس سے تین سو درہم اس کی سیلری ہے اس میں اپنے اگر ڈے ہی میکنیکل کی ہوئے تین بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بیچلر انجینئنگ کی ہوئے دین بھی بھی آٹھ سے دس سال کا ایکسپیرینس ماس ٹیس کے لئے فیف نمبر پہ ہے انسٹرومینشن سپروائزر کیو اے کیو سی انسپیکٹر ٹوٹل اس کی 11 پلس 10 21 ویکنسیز ہیں ایک سو پچاس سے دو سو پچاس درہم اس کی سیلری ہے کوالیفکیشن اس کے لئے یہ ہے بی بی ٹیک اور یہاں ڈیپلومہ کی ہوئے آپ نے بانے انسٹرومینشن میں آٹھ سے دس سال ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں سکس نمبر پہ ہمارے پاس ہے انسٹرومینٹ کنٹرول سپیشیلسٹ ٹوٹل اس کی تیس ویکنسیز ہیں سو سے دو سو درہم اس کی سیلری ہے کوالیفکیشن ان کی بی ڈیپلومہ آپ لوگوں نے کیا آٹھ سے دس سال اس کا ایکسپیرینس ہے سیونت نمبر پہ جو ہمارے پاس جوب ہے وہ ہے انسٹرومینٹ سپروائزر کی سکس پلس نائنٹین ٹوٹل ویکنسیز ہیں ون ففٹی سے ٹو ففٹی درہم تک اس کی سیلری ہے اور بیچلر انجیننگ مانگ رہے ہیں ڈیپلومہ انسٹرومہ آپ لوگوں نے اگر کیا ہوا تین سالہ آٹھ سے دس سال آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے سپروائزر ریکنگ سترہ ویکنسیز ہیں ایک سو پچاس سے لے کے دو سو پچاس درہم تک اس کی سیلری ہے ڈی ای میکنیکل دس سے بارہ سال اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو دھن آپ اپلائی کریں میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگ کے پاس جتنا بھی ایکسپیرینس ہو لازمی ہے اس کے لئے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے وہ جو بتا رہے ہیں سیلری میں آپ کو ایکسپیرینس سے دو سو پچاس تو اٹس مین اگر آپ کی ایکسپیرینس کام ہے تو آپ کو اس بیس سے اس حساب سے سیلری دیں گے آپ لوگ اپلائی کر لیں اس کے لئے باقی یہ آپ کا لکھ ہے اگر چلتا ہے تو نائیت نمبر پہ ہمارے پاس سپروائزر میکینیکل پائپنگ پی ڈی 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 ویلڈنگ ٹوٹل جو سپروائزر میکینیکل ہے اس کی ٹوٹی پوست پائپنگ کی ٹوٹی اور ویلڈنگ کی پانچ ویکنسی ہیں ایک سو پچاس سے دو سو پچاس درہم تک اس کی سیلری ہے ڈی ای میکینیکل دس سے بارہ سال کا یا سٹور سپروائزر ٹوٹل گیرہ ویکنسی ہیں ایک سو پچاس سے دو سو درہم تک اس کی سیلری ہے گریجویٹ ہونا چاہیے یا ڈی ای کیا ہو آٹھ سے دس سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے الیون نمبر پہ ہمارے پاس ہے لیڈ پلیننگ میکینیکل پائپنگ گیرہ ویکنسی ہیں اس کی دو سو پچاس سے چار سو ہے ایریا پلیننر ٹیکنیکل سپورٹ جو کرتے ہیں ورکرز سولہ پوزیشن ہے اس کی سو سے ایک سو پچاس درہم اس کی سیلری ہے اس میں اگر آپ لوگ نے ڈی ای کیا ہو ہے دن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈی ای والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پی ٹی ڈی 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 نیکس جو ہمارے پاس مین بات آتی اس کی وہ ہے فوڈ اکوموڈیشن میڈیکل ٹرانسپورٹ ویل بی پروائیڈ بائی کمپنی اچھا آپ کو کھانا پینا رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کمپنی دے گی ورکنگ ہور ویل بی ٹین ہور پر ڈی دس گھنٹے پر ڈے کام ہوگا اور کانٹریکٹ پیریڈ شیل بی فور تری مانس تین مہینے کا یہ پیریڈ ہے اچھا آپ زیادہ باتیں نہیں کریں گے ویڈیو میں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اصل میں ہمارا چینل بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم فضول بات شیئر کرتے ہم کام کی بات ہوتی ہے اچھا وارک ان انٹرویو انٹرویو کے جو ٹائمنگ اور لوکیشن ہیں وہ ہے نو سے چار بچ تک آپ لوگ دیں لازمی راول پنڈی میں ہو رہا دسمبر گیارہ بارہ کو لوکیشن لاب لوگ کے سامنے کمیٹی چوک راول پنڈی مین مری روڈ مری روڈ پہ آپ کو لوکیشن مل جائے گی وہاں پہ آپ گیارہ بارہ دسمبر کو چلے جائیں جل لاہور میں جو انٹرویو ہو رہے ہیں وہ چودہ اور پندرہ دسمبر کو ہو رہے ہیں لوکیشن آپ لوگ کے سامنے ہے مل تان میں ستارہ اور اٹھارہ دسمبر کو انٹرویو ہے یہ آپ لوگ کے سامنے لوکیشن لکھ دی ہے خیر میں اس کو زوم بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں بھی میں اس کو لوکیشن جو اس کی ہے نا وہ شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن سے آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو میں صاف انہوں نے ڈاکومنٹس میں کیا بتایا ہو کیا لے کے آنا ہے ڈاکومنٹس آپ لوگ اپنے سارے لے کے چلے جائیں اپ ڈیٹیٹ سی بھی ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز فوٹو ہونی چاہیے اپ کی اوریجنل پاسپورٹ اور کلرڈ کاپی اچھا آپ لوگ نے فوٹو کاپی نہیں کروانی کروانا آپ نے کلرڈ کاپی ہے پاسپورٹ کی کلرڈ سمارٹ کارڈ سین ایسی کاپی جو بھی کلرڈ کاپی ہونی چاہیے ایک ایکیڈمی ایک ایک سٹڈی کی ہوئی ہے اس کے سرٹیفکیٹ وہ بھی ساتھ لے جائیں دگریہ اور ایکسپیرینس لیٹرز بھی اپنے ساتھ لے جائیں اچھا تمام جو سٹڈنٹس ہیں ان کو انگلیش لازمی آنی چاہیے انگلیش ادھر آپ لوگ میں نے کافی سٹڈنٹس کو دیکھا ہے جو وہاں پہ جا کے انٹرویو کے ٹائم گبرہ آجاتے ہیں تو گبرانا آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس میں انٹرویو میں زیادر کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ کے سامنے سکائپ پہ انٹرویو ہوگا لیپ ٹوپ پہ تو میں بھی شاید آپ لوگ سے آفس میں ہی پوچھ میں آیا نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انٹرویو میں زیادر کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں